السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ تو آج کا vlog بہت ہی مزے کونے ملا ہے آج میں بنانے لگا ہوں بہت ہی مزے دار کھیر جو کہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہوگی رمضان میں آپ سہری میں ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا guys اب آپ دیکھئے گا اس کی میں کھیر بنانے کا سپیشل طریقہ جو نا چامل کے آٹے کی کھیر بنائیں گے guys اور بیک پالر ٹھیک ہے guys تو دودھ اس میں ایک کلو چاہیے ہوگا دودھ میں نے بوائل کر لیا guys ساتھ میں میں نے سوچا آپ کے ساتھ باتیں کی جائے ساتھ میں ریسپی شیئر کی جائے guys تو دودھ بوائل ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چار ادد الائچی دیکھ لیں guys ٹھیک ہے الائچی ڈال کے اس میں تھوڑا سا چمچھی نانا جب بوائل ہو جائے گی ٹھیک ہے guys بوائل ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس میں الائچی بھی ڈال دی guys تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو like share subscribe کیجئے گا اور guys ہمارے views جو نا وہ بڑھائیں گے آپ انشاءاللہ اور کوپرا اس میں ڈالیں گے تاکہ تھوڑی دیر پکے دودھ اور اس کے ساتھ ہی کوپرا جو نام ڈال لیں تاکہ وہ تھوڑا سا اس میں گلد ہے ٹھیک ہے guys تو اپنا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جیسا کہ رمضان آنے والے تو guys اپنی health کا بھی خیال رکھنا ہے پانی کا استعمال بڑھا دینا ہے کوشش کرنا ہے کہ دودھ سے بنیوی چیزیں جیسا کہ شیک ہے کھیر ہے اور دہی ہے اور یہ ساری چیزوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو guys ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے پانچ منٹ تک ٹھیک ہے تاکہ دودھ ہمارا پک جائے اور اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے چامل کاٹا یہ دیکھیں ایک cup میں نے چامل کاٹا نکالیا آپ نے میں نے دکھا دیا guys تو ابھی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے guys ٹھیک ہے تو guys ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا چامل کاٹا چمچ جو نا وہ مسلسل آپ میں چلاتے نیمہ ہیں ورنہ اس میں بن جائیں گی گھٹلیاں ٹھیک ہے گھٹلیاں بننے گی guys تو آپ نے چمچ آہستہ آہستہ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں نہ گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے guys چمچ کو آپ نے بلکل بھی بند نہیں کرنا اور آپ کو یہ بہت ہی مزے دار اور یمی اور ٹیسٹی خیر ملے گی آپ نے ایسی خیر کبھی نہیں کھائی ہوگی انشاءاللہ میں مان تو بس آپ کے دیمانے ہو جائیں گے guys تو یہ خیر والی ریسپی جو ہے نا وہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے رمضان سپیشل ہے آپ کے لئے guys میں ہر رمضان میں بناتا ہوں اب سوچا اس دفعہ آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کی جائے کیونکہ آپ بھی ہمارے فرینڈ سے ہیں آپ کی حیرت کا میں بہت زیادہ خیال ہے فکر ہے تو اس لئے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں تو ایک کلو دودھ میں آپ نے ایک پیالا جو ہے نا چامل کا آٹا ڈال لائیں آٹا کو اچھا مالا لیجئے گا تاکہ کوئی مسلہ نہ ہو نہ خیر آپ کی خراب ہو ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہ ہے تو اب یہ آپ نے جو ہے نا ہاں 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 تو گائز یہ دیکھیں اس میں آہستہ آہستہ ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ایک ساتھ منہ یہ نہ گھٹلیوں بن جائے گی میرے ساتھ سے ایک اس سے تھوڑا کم کافی تھا ابھی آپ نے اس میں اچھے سے چمچ چلانا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ایک ڈروپ جو ڈالیں گے چیوڑا بس کچھکو کے لئے صرف ڈالنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا مزے کا اور کچھکو بہت ہی اچھی آرہی ہے جو چینی ہے وہ ہم نے حضب زائقہ ڈالنا ہے بہت میٹھا نہیں کرنا ہے پہلے ہم ڈالیں گے ایک گلاس چھوٹا سا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے پھر ٹیسٹ کر لیں گے اگر آپ کو لگے گا چینی کم ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں گھڑکی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ذائقہ اور بہت ہی یمی ٹیسٹ ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی مقائل سے آپ سو رہے ہیں یہ سپیشل مقائل کے لئے بنا رہا ہوں ہیں کیونکہ اس کو آج صبح سے گہرہ تک کھیر بنائیں گے تو آج صرف مقائل کی پسند کی کھیر بن رہی ہے ہم نے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ چیئر کرنا ہے تو اس میں ہم نے رمضان کی حوالے سے بہت ہی سپیشل اور یہ دیکھیں کیا سی مزے دار کیر بنی ہے کسی بہانے بچے دودھ کا استعمال کر لیتے ہیں آج کل بتے آپ کو بتا نا بچے جو نا نکھرے بہت کرتے ہیں اس لئے اچھے چی چیزیں بنائیں تاکہ وہ کھائیں ڈالو تو ڈالنے لگیں اس میں کشمیش یہ بہت ہی مزے دار کیر بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بھی کیجئے تو اللہ حافظ رکھتا ہے لا آپ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے